تین کاموں کے لیے یہ پاورفل نقش بڑے کام کا اور بہت ہی پرباوشالی ثابت ہوا ہے پہلا یہ کہ اگر کوئی کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہے اسے اپنی لیے نرم کرنا چاہے تو اس کام کے لیے یہ پاورفل نقش بڑے کام کا ثابت ہوا ہے دوسرا یہ کہ نفرت ناراضگی اور گصہ کو ختم کر کے محبت گہری کرنے کے لیے اور ٹوٹے ہوئے بکھرتے ہوئے رشتے کو صحیح کرنے کے لیے اس نقش کا کوئی جواب نہیں ہے بہت ہی پرباوشالی ثابت ہوا ہے تیسرا یہ کہ میع بی بی یعنی پتی پتنی کے بیچ میں دوری ناراضگی نائتفاقی غلط فامی لڑائی جھگڑا کو ختم کر کے محبت گہری کر کے ان دونوں کو دو جسم ایک جان بنانے کے لیے یہ پاورفل نقش بڑے کام کا ہے اور بہت ہی پرباوشالی ثابت ہوا ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نقش کس طرح سے بنایا جائے گا اور کس طرح سے استعمال کر کے فائدہ حاصل کیا جائے گا تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ساتھیوں اس نقش کو بنانے کی عزاجت عام ہے کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی بنا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس نقش کو جائز کام کے لیے ہی بنایا جائے نازائز کام کے لیے ہرگز اور ہرگز نہ بنایا جائے اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اسی طریقے کو فولو کر کے بنایا جائے کسی بھی طریقہ کوئی بدلاؤ کرنے کی کوشش نہ کیا جائے اگر کامیابی چاہیے تو تو یہ نقش آپ اپنے سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں اسی نقش کو بنانا ہے لیکن بنایا کس طرح سے جائے گا اس کا طریقہ اچھے سے سنیے اور سمجھ لیجئے اس نقش کو سفید کاغذ پر بلکل پلین پیپر پر بنایا جائے گا جس پر کسی بھی طرح کی کوئی لائننگ نہ ہو بداؤٹ لائننگ والا ایک سفید کاغذ آپ لیجئے اور انار کی لکڑی سے بنی ہوئی ایک کلم لیجئے اور زافران لیجئے یعنی کیسر لیجئے کیسر کو بھیگو دیجئے اب اس کا جو رنگ چھوٹے گا اسی رنگ سے انار کی بنی ہوئی لکڑی کی کلم سے سفید کاغذ پر اس نقش کو بنایا جائے گا اور اس نقش کو بنایا کس طرح سے جائے گا بھرا کس طرح سے جائے گا لکھا کس طرح سے جائے گا وہ آپ سمجھئے کہ اب آپ کی سکرین پر جو یہ مثالی نقش یہ نقش بھرنے کی چال دکھ رہی ہے اسی چال سے اسی سیکوینس سے آپ نے نقش کو بنانا ہے مثالی نقش میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نمبر جس کھانے میں لکھا ہے نقش کو بھرنا اسی کھانے سے شروع کیا جائے گا مثالی نقش میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو نمبر جس کھانے میں لکھا ہے تو نقش اسی کھانے کو دوسرے نمبر پر لکھا جائے گا تین نمبر مثالی نقش میں جس کھانے میں ہے تو تیسری بار اسی کھانے کو پور کیا جائے گا نقش میں تو اسی چال سے اسی سیکوینس سے آپ نے نقش کو بنانا ہے نقش کو آپ نے بنا لیا بنانے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فلیتہ بنا لینا ہے بتی بنا لینا ہے بتی بنانے کے بعد میں اس میں ایک دم ہلکی روئی کی پرت چڑھا دینی ہے جتنی ہلکی روئی کی پرت آپ چڑھا سکیں اتنی ہلکی روئی کی پرت اس پر آپ چڑھا دیجئے چڑھانے کے بعد میں اس کو آپ نے چمیلی کی تیل میں ڈپ کرنا ہے چمیلی کی تیل میں بھگو دینا ہے اس کے بعد میں ایک توہرے دیئے میں چراغ میں اس کو رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد میں اس چراغ کا موں اپنے محبوب کے گھر کی طرف کر دینا ہے اور خود بھی محبوب کے گھر کی طرف مو کر کے بیٹھ جانا ہے اب آپ بیٹھ گئے محبوب کے گھر کے دائریکسن کے طرف اب آپ نے مجبوت کلپنا کرنا ہے جو بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے محبت پیدا کرنے کا نرم کرنے کا ناراضگی نفرت گصہ کو ختم کر کے محبت پھر سے پیدا کرنے کا ٹوٹے بکھرتے رشتے کو صحیح کرنے کا یا پتی پتنی کے بیچ میں آئی ہوئی نفرت کی دیوار کو گرانے کا جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس کی مضبوط نیت کیجئے کہ یہ گرے گی یہ ہوگا یہ ہوگا مضبوطی سے آپ کلپ نہ کیجئے اور نیت کیجئے کہ اس لیے اس کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اب آپ اس کو جلا دیجئے اور جب تک یہ جلے تب تک اس کو آپ بینہ پلک جھپکائے دیکھتے رہیے یعنی پلک جھپکانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ یتھا سکتی روک سکیں اپنی پلکیں اتنا روکیے پھر جھپکے تو جھپکنے دیجئے دیکھئے مضبوطی سے کلپنا کرتے رہیے کہ پھلان کے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے مضبوطی کے ساتھ اس کی کلپنا کرتے رہیے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا تو آپ کا جو پونویسواس ہے آپ کا جو عقیدہ ہے آپ کا جو عقیدہ کامل ہے آپ کی جو کلپنا ہے اس نقص میں بہت کام آنے والی ہے اور نقص کے بیچوں بیچ میں جو نام آپ نے اپنے محبوب کا لکھنا ہے اس کو آپ نے صرف نام لکھنا ہے ماں باپ کا نام نہیں لکھنا ہے صرف پوصف نام لکھنا ہے وہ بھی آخر میں لکھ کے آپ اس کو جس طرح سے بتایا گیا ہے فلیتہ بنانے کیلئے اسی طرح سے بنا لیجئے اور اس طرح سے اس کو استعمال میں لے آئیے یہ پہلے دن کا آپ کا عمل پورا ہوا اب آپ نے اسی طریقے سے 11 دنوں تک کرتے رہنا ہے یہ روزانہ ایک نقص جس طرح سے بتایا گیا ہے اسی طرح سے بنا کے بتی بنا کے فلیتہ بنا کے ہلکی پرت روئے کی چڑھا کے چمیلی کی تیل میں ڈپ کر کے کورے دیئے میں رکھ کے اس کو آپ نے اپنے محبوب کے گھر کی طرف کر کے خود بھی محبوب کے گھر کی طرف بیٹھ جانا ہے مکر کے اور اس کو دوسرے دن بھی اسی طرح سے کرنا ہے اسی نیت کے ساتھ اور اسی کلپنا کے ساتھ اسی عقیدے کے ساتھ اسی وشواز کے ساتھ گیرہ دنوں تک اسی طرح سے آپ نے کرتے رہنا ہے انشاءاللہ العزیز آپ حیرت انگیز طور پر کیا دیکھیں گے کہ جس کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں جس ٹارگٹ سے بھی آپ کر رہے ہیں جس مطلب کے لیے جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ کر رہے ہیں وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آتا ہوا نظر آئے گا محبوب کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی نفرت ناراضی گصہ دور ہو کے محبت گہری ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور میاں بی بی کے بیچ میں آئی جدائی لڑائی جھگلا غلط فہمی سب دور ہو کے محبت گہری ہوگی اور جاہر سی بات ہے جب محبت گہری ہوگی تو سب دیواریں گر جائیں گی سب کچھ صحیح ہو جائے گا رشتہ اپنی اپنی اصلی پوزیشن پر آتا ہوا نظر آئے گا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کی اجانکاری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا تو ابھی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپاہ نسخے عمل تابیج کے ساتھ خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے السلام علیکم آداب